اسلام علیکم آپ ملحظہ فرمارے ہیں صدا محرومین چینل اور میں ہوں طالب نکوی ایڈ وکیٹ ناظرین ہم نے بینک کے حوالے سے جب بات کی ہم نے بینک کا نام بھی نہیں لیا اور ہم نے یہ بتایا کہ انشورنس کے نام پر کچھ غلطیاں کوہتاہیاں یا بدنیت شامل ہیں اس میں کچھ ناظرین نے اتفاق کیا مجھے میسیج کیا اور یہ کہا گیا کہ آپ کس بینک کی بات کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ نیشنل بینک آف پاکستان کی بات نہیں ہے مجھے سپیسیفکلی تو کوئی واقعہ یاد نہیں ہے لیکن ایک جو چشمدید واقعہ یہ ہے کہ میں نے بینک کے آپریشنل مینیجر کو کسی پینشنر کی جو بیٹی جو پینشنل کے ڈیپوزٹ جو اسے ملا اس کے والد کو وہ انشورنس کے حوالے سے وہ کر دیا گیا اور وہ آئی تھی اور آ کر اس نے اتفاق سے اس برانچ میں میں بھی موجود تھا اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور اس کے بعد پھر کیا معاملہ ہوا مجھے نہیں علم یہ پتا ہے کہ اپریشنل مینیجر اس حوالے سے اپنی صفائیاں دے رہے تھے لیکن چونکہ مجھے معاملے کا مکمل پتا نہیں ہے اس لیے میں اس میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹہرا سکتا لیکن بہرحال انشورنس کے حوالے سے تمام بینکوں میں کمپلینٹس آ رہی ہیں اب آج کی ویڈیو ہے ہی بینٹس کے بارے میں صرف ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں خبر کیا دے رہے ہیں ہم آپ کو جس انفارم کر رہے ہیں کہ آج کے جو ملین ڈالرز کوئسچن بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عارف عثمانی صاحب کی جو ایکسٹینشن تو ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا ایکسٹینشن ہونی چاہیے تھی یا نہیں اور آج کل آفیسرز ہوں یا اگزیکٹیو ہوں کریکل سٹاف ہو یا نون کریکل نیا صدر جو ہے وہ موضوع بحث ہے اور کون نیا صدر بندے جا رہا ہے یہ کہنا تو ابھی پی مچور ہے لیکن ایک بات ہے کہ جو پروگرس ہوئی ہے اس حوالے سے کہ ابھی اخبار اشتہار کا جو کونٹینٹ ہے مٹیریل ہے جو مواد ہے اس کی اپروول ہو گئی ہے لیکن اس میں مزید مرحلے باقی ہیں اور اور قابل ذکر بات یہاں یہ ہے کہ اس میں جو کوالیفکیشن ہے حسب سابق وہ گریجویشن رکھی گئی ہے اب گریجویٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بینک کا آفیسر جی ون یا جی ٹو یا کوئی آوٹسائیڈر جو بھی انتظامیہ کا منظور نظر ہو حکومت کو اچھا لگتا ہو تو اسی طرح مجھے یہ لگتا ہے کہ انتخاب ہوگا ابھی وہ کون سا نام ہے اس سلسلے پہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا اور ناظرین پیشنرز کے حوالے سے یہ سوال کیا گیا یہ وہی سوال ہے جو بی آئی وغیرہ والے بھی کرتے ہیں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ موجودہ جو ایک منیجمنٹ چینج ہوتی ہے تو وہ پالیسیز جو بڑی ہوتی ہیں وہ آنے والی جو صدر ہے اس کے عموماً سوم دی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں ریلیف ملنا جو ہے وہ عثمانی صاحب نے شاید اگلے صدر پر ڈال دیا ہے یہ کوئی خبر میں نہیں دے رہا یہ ایک اپنا گیس ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں تو آج یہ اس مختصر سی ویڈیو میں ہم آپ کو بس یہی انفرمیشن دینا مقصود ہوتا ہے کیونکہ لوگ کوئسن کرتے ہیں کہ آگے مستقبل کیا ہے ہمارا بینک میں فیوچر کیا ہے اور پینشنرز پوچھتے ہیں پینشنرز بھی پوچھتے ہیں ہمارا فیوچر اس لحاظ سے کیا ہے کہ ہمارا کیس مٹ جائے گا لیکن میں ہر قسم کے پینشنرز کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کا فوکس جو ہے وہ عدالتوں کی طرف ہونا چاہیے اور میں یہ فرض سمجھتا ہوں آپ کو یہ بتانا ہے کہ اب آپ کو گفتگو میں محتاط رہنا ہے اس حوالے سے میں نے الہدہ ویڈیو کی ہے جو صرف بینکرز کے لیے یا کسی خصوص مخصوص طبقے کے لیے نہیں بلکہ اوور آل ہے میں آپ کو لنک بیج دیتا ہوں آپ مفاد عاما میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئرز کریں ناظرین ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اور نون سبسکرائبرز پلیز سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ملتی جائے شکریہ شکریہ